بلوجستان میں ریل کا نظام انگریزوں کے دور حکومت میں تعمیر ہوا یہ پاکستان میں آج موجود ریلوے سٹریکچر کا ساٹھ فیصد ہے تاریخ دانوں کے مطابق انگریز فوجی اور تجارتی حکمت عملی کے تحت افغانستان تک ریلوے لائن بچھانا چاہتے تھے آپ اس سے اندازہ لگائیں اس زمانے میں اس ترقی کو جو ریلوے کی نسبت تھی کہ انگریزوں نے جو تجزیہ کیا وہ یہ کہ اٹھائی ہزار اموٹ پندرہ دن کی مسافت کے ساتھ جتنا سامان لے کر پندرہ دن میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتے ہیں ایک ٹرین جو ہے گوڈ سٹرین وہ ایک دن میں اتنا سامان لے کر وہاں پہنچ سکتی ہے اب آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا ڈاکٹر عرفان احمد بیگ نے اس قدیم ریلوے لائن کی تاریخ سے متعلق ڈیٹھ صدی کی ریل کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے انہوں نے بہت اہم کام کیا اور اس کی اہمیت آج بھی ہے اور اب ایک بار ایک زمانہ ایسا آیا کہ ریلوے کی اہمیت کم ہو گئی تھی لیکن اب دوبارہ اس کی اہمیت آ رہی ہے تو دوبارہ اس کا پوری دنیا میں سروائے ہو رہا ہے اور بلوچستان میں اس کی اہمیت میرے خیال بہت بڑھ جائے گی ڈاکٹر عرفان کے مطابق انگریزوں کو سبی تک ریلوے لائن بچانے میں تو مشکل پیش نہیں آئی مگر بلوچستان کے علاقے بولان سے چمن تک کے بلند و بالا پہاڑی سلسلوں نے انجینئرز اور مزدوروں کا خوب امتحان لیا صرف نو سو اونٹ تو جب بولان میں ریلوے لائن بچھائی جا رہی تھی تو نو سو اونٹوں پر روزانہ کھانا یا راشن اور سامان جو ہے وہ مزدوروں کے لیے آتا تھا جو مزدوروں کی تعداد کا اندازہ لگا سکتے ہیں دوسرا شاہ کا شلہ باہ کی ٹنل تھی جس کے انجینئر نے جو چاہ رہا تھا کہ وہ ترمیان میں جو ملیں وہ ایک دونوں طرف سے شروع کیا تھا اور وہ ٹائم پر نہیں مل سکا تو اندیشہ ہوا اس شاید غلط ہو گیا تو اس نے خود کشی کر لیا اس زمانے میں بولان کے دشوار گزار پہاڑی علاقے میں ریلوے ٹریک بچانے پر فی میل تین لاکھ روپے سے زائد خرچ ہوئے اس دور کے انجینئرز نے ریلوے لائنوں پھلوں ریلوے اسٹیشنز اور سرنگوں کی تعمیر پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جس کی وجہ سے یہ نظام آج بھی قائم اور قابل استعمال ہے تاریخ دانوں کا یہ ماننا ہے کہ بلوچستان میں برٹش دور حکومت میں قائم کیا گیا ریلوے کا یہ نظام اس قدر مضبوط ہے کہ اگر اس کی دیکھ بال جاری رکھی جائے تو اس نظام کو مزید بھی چلایا جا سکتا ہے مرتزہ زہری وائس آف امریکہ بولان بلوچستان مرتزہ زہری